اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور میرے سبسکرائبرز کا بہت بہت شکریہ اچھا فرنڈز آج آپ نے ٹائٹل دیکھا اور ستارہ یاسین کا ولاغ بھی دیکھا اس میں ستارہ یاسین نے بتایا کہ ان کی سوطن کوسر کے والد جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ستارہ یاسین جو ہیں وہ جو کچھ اپنے لئے کر رہی ہیں لائف میں وہی کچھ سیم جو ہے وہ کوسر کے لیے کریں جیسے کہ میں نے اپنی پریویس چند ویڈیوز میں کہا تھا کہ کوسر جو ہے وہ ستارہ یاسین کی بہو نہیں ہے بہن نہیں ہے بیٹی نہیں ہے رسپانسیبلیٹی نہیں ہے آج وہی بات ستارہ یاسین نے آخر کہہ ڈالی کہ کوسر جو ہے وہ میرے بیٹے کی بیوی نہیں ہے میرے شہر کی دوسری بیوی ہے اس کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ کوسر جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے میری ذمہ داری نہیں ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز میرے پاس ہو وہ کوسر کے پاس ہو جبکہ وہ چیز میرے اپنے بلبوتے پر بنائی گئی ہو تو کوسر کے والد کا لالچ دوستو اگر آپ کو دکھائی نہیں دیا تو سنائی ضرور دے گیا ہوگا ستارہ حسین کے اس ولاغ میں کہ کوسر کا باپ کتنا لالچی انسان ہے اس نے اتنے سال اپنی بیٹی بٹھائی لیکن آج وہ لالچ کے لیے یہ سب کر رہا ہے آج اس کی لالچ اسے مجبور کر رہی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی سوتن سے فرمائشیں کریں تو انکل جی آپ سے میں اتنا کہوں گی کہ آپ نے کیوں دی اپنی بیٹی ایک شادی شدہ تین بچوں کے باپ کو جس کی بیوی بھی موجود ہے جس کی پہلی بیوی موجود ہے آپ نے کیوں تیرہ سال اپنی بیٹی بٹھائی آپ نے کیوں اپنی بیٹی نہیں بھی اور ایک اور چیز انکل جی آپ نے اپنی بیٹی جہاں وہ ساجد کے ساتھ بیا ہی ہے یا ستارہ یاسین کے ساتھ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اپنی بیٹی کی شادی جہاں وہ ستارہ سے کی ہے یا ساجد سے کی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی اپنے ایک ریاکشن میں کہا تھا کہ کوسر جہاں وہ ستارہ کی وائف نہیں ہے ستارہ یاسین کوسر کا شہر نہیں ہے تو کوسر جہاں وہ ستارہ کی ذمہ داری نہیں ہے اور دوسری بات جب آپ جو ہے وہ ساجد کے ساتھ کوسر کی شادی کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا انکل جی اگر یاد نہیں ہے تو ہم یاد دلا دیتے ہیں کہ ساجد امین اس وقت بے روزگار تھا تو آپ نے کیا سوچ کے شادی کرائی تھی اگر آپ کے بیچ میں جیسے کہ پیڈ ہیٹرز کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی تھی یعنی کہ اس میں بھی وہ آپ کی لالچ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی بیچی تھی اس قسم کی باتیں کہیں ہیں آپ کے لئے پیڈ ہیٹرز نے اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بیچا تھا آپ کو پتا ہوگا لیکن اگر آپ نے کوئی ڈیمانڈز رکھی تھی تو ان کے پروفز آپ کو بھی لانے چاہیے وائٹی کے اوپر اور سب سے بڑی بات جو میں نے ابھی کہی کہ جب آپ نے کوسر کی شادی کروائی تھی ساجد امین کے ساتھ تو وہ بے روزگار تھا آپ نے کیا سوچ کے شادی کروائی تھی کہ ایک جابلیس بندہ جو ہے وہ آپ کی بیٹی کو فیسلیٹیز کیسے پروائیڈ کرے گا لے کر دے گا وہ آپ کی بیٹی کو خوبہ یاشیاں کرائے گا یہ آپ نے کیسے سوچا تھا نہیں نا نہیں سوچا تھا اس وقت تو آپ نے صرف یہ سوچا تھا کہ میری بیٹی گھر میں بوڑی ہو رہی ہے چلو اس کا گھر بس جائے گا اس کی بھی لائف بہتر ہو جائے گی یہ سوچا تھا آپ نے تو اس وقت جب آپ کی سوچ وہ تھی تو آج یہ لالچ کیوں امڑ رہا ہے یہ دوستو صرف اس لیے امڑ رہا ہے ستارہ حسین کی کامیابیاں اس کی آسائشیں جو ہیں وہ کوسر کے اببہ سے حضم نہیں ہو رہی تو انکل جی یہ تو آپ کو شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اور ہاں جیسے کہ انکل جی آپ نے کہا کہ آپ وہ ہونے والا بیبی جو ہے ساجد کا وہ دے دیں گے ستارہ یاسین کو اور اپنی بیٹی کو لے جائیں گے تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ وہ آپ کو ساجد کو دینا چاہیے ستارہ کو نہیں ٹھیک ہے اگر ستارہ اس کو پالتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اس کی ذمہ داری جہاں وہ بنتی ہے ساجد کے اوپر اس کا باپ ستارہ یاسین نہیں ہے اس کا باپ جہاں وہ ساجد امین ہے ٹھیک ہے اس ہونے والے بچے کا کوسر کے ہونے والے بچے کا تو انکل اس قسم کی دھمکیاں جہاں وہ آپ ساجد کو دیا کریں آپ کا رائٹ نہیں ہے آپ کو جہاں قانون بھی یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اپنی بیٹی کی سوطن پہ دھونس جمائیں ٹھیک ہے اچھا دوستو کل میں نے ایک دمکٹی آنٹی کی کلاس لی تھی آج تو اس بیچاری کا میٹری شارٹ ہو گیا اور کل میں نے کہا تھا نا کہ اس کی آواز لرز رہی ہے کانپ رہی ہے اور وہ پتہ نہیں دورہ پڑا ہوا ہے کوئی چیخ رہی ہے چلا رہی ہے تو مجھے آج پتہ چلا کہ واقعی وہ سارے خدشے میرے بلکل ٹھیک تھے وہ سارے اندازے بلکل درست تھے وہ تو اس کا تو دماغ چل گیا تھمنیل اس نے لگا دیا ہے آج کے بھئی پتہ نہیں کوسر کا یہ تو ستارہ کا وہ اور اندر اس نے ویڈیو ڈال دی مرہوم جو ہے وہ آمیر لیاقت کے اوپر وہ مٹی پلید کی اس نے آمیر لیاقت مرہوم کی ارے بھئی بی بی آپ نے اپنی جو ویڈیوز پرائیوٹ کی ہیں ان کو آپ اس طرح سے دوبارہ پبلک کریں گی لوگوں کو بے وکف بنائیں گی تھمنیل آپ ستارہ آسین کا لگائیں گی اندر جو ہے آپ ہانیہ آمیر کی اور آمیر لیاقت کی آپ سٹوریاں سنائیں گی اس بندی کو اتنا ہوش نہیں تھا کہ اس بندے کو مرے ہوئے ایک وقت گزر چکا اور اس بندے کی میں آج یہاں بیٹھ کے مٹی پلید کر رہی ہوں اتنا نہیں سوچا اس نے کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے میں اس کی جان چھوڑ دوں اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا تھا تو فوت ہوئے لوگوں کی دنیا سے گئے ہوئے لوگوں کی جان چھوڑ دیا کرو یار آنٹی لیکن تم گٹی آنٹی کے لیے میں نے کل صحیح کہا تھا ان کا ذہنی توازن کھوڑ چکا ہے کل کچھ زیادہ ہی دل پہ لے لی انہوں نے میری باتیں اچھا دوستو ایک اور چیز میں یہاں کہوں گی ایک اور جاپانی خسری جی بالکل ان کو اب میں جاپانی خسری کہوں گی کیونکہ انہوں نے اپنی پوسٹ پہ میرے لیے بہت سی غلازت اگلی ہے کل حالانکہ میں نے اپنی ریاکشن میں ایک سمپل سی بات انہیں کی تھی کہ وہ ستارہ یاسین کی ماں کو بلو رانی کس حق سے کہتی ہیں کیا وہ ان کی ایج فیلو ہیں یا ستارہ یاسین کی مدر جو ہیں انہوں نے ان کا کچھ لینا دینا ہے آپس میں ان کی ماں کے ساتھ یا ان کے ساتھ یعنی کہ میں نے کی تھی بات اور یہ بھی دمکٹی آنٹی ہی نکلی ہے جاپانی خسری بلکل یہ جاپانی خسری نکلی ہیں دمکٹی آنٹی ان کے پاس میری کسی بات کا جواب نہیں تھا ان کے پاس کوئی لوجک نہیں تھی کوئی ریزن نہیں تھی اور دوستو جازب کے سامنے لوگوں کے پاس لوجک اور ریزن تو ہوتی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے گالیاں تحمد الزامات تو میں آپ سے کہوں گی جاپانی خسری تم نا جاپان تو تمہیں ملنی رہی جاپان میں تو تم جاپان کی سڑکیں صاف کرنے کا کام لی لو ویسے بھی تمہارا گزارہ ہو جائے گا کیونکہ تم نے تو لنڈا پہننا ہوتا ہے جاپانی خسری دوستو یہ بندی پاکستان چھوڑ کر جاپان صرف اور صرف جاپانیوں کا لنڈا پہننے کے لیے گئی ہے بلکل اور اس کی لائف میں اتنی بڑی امپروومنٹ آئی ہے جب سے اس نے لنڈا سٹارٹ کیا ہے یہ خود کو بہت سٹائلش محسوس کرتی ہے اور یہ برینڈز کا لنڈا پہن کر خود کو بہت امیر فیل کرتی ہے ایک الگ سی فیلنگز آتی ہیں اس کے اندر ایک الگ سی وائبز آتی ہیں ان وائبز کے اندر یہ دیوانی ہو جاتی یہ پاگل ہو جاتی اس کو دورہ پڑ جاتا ہے اور یہ وائیٹی پہ آ کر کچھ بھی غلازت اگلتی ہو اور جب ہم پلٹ کر جواب دیتے ہیں تو یہ کاٹنے کو دوڑتی ہے فرنڈز یہ پاکستان میں برینڈز آفورڈ نہیں کر سکتی تھی تو اس نے جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یہ جاپان گئی ہے اور وہاں جاپانی لنڈا ہے تو آنٹی جی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ میں اپنا ولوگنگ چینل میں مجھے انٹریسٹ نہیں ہے اور میں اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں آپ کے پاس دکھانے کے لیے لنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے بانج عورت ٹھیک ہے بانج عورت یہ جاپانی خسری بانج ہے اور اس کے پاس وہاں دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بانج کیوں ہے دوستو اس کا اگر آپ کو ویٹ پتا چل جائے نا آپ نے تو اس کی یہ چپڑ چپڑ سننی ہی نہیں ہے اتنی موٹی عورت اتنا بڑا اس کا تھوبڑا یہ یہاں پر کہتی ہے کہ نینہ نے یہ دکھایا نینہ نے وہ دکھا اور خود جاپان کے لنڈے میں جب یہ پھرتی ہے نا تو اس کے پاس دوپٹا بھی نہیں ہوتا اس کے سر پہ بھی دوپٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس نے کوئی گاؤن بھی ویرنے کیا ہوتا وہاں یہ پاکستانیوں کی ناک کٹوانے کے لیے بیٹھے ہوئی ہے بلکل جی بلکل جہاں یہ دوسروں کے گریبان ڈھاپنے کی کوشش کرتی ہے دوسروں کے بٹنز پر بات کرتی ہے وہی میں اس جاپانی خسری کو کہوں گی کہ جاپانی خسری آنٹی آپ یہ مت سمجھئے کہ آپ کی اصلیت کسی کو معلوم نہیں ہے ایک ریاکشن چینل پر آ کر اگر آپ اپنا فیس چھپا کر بات کرتی ہیں تو دوسرے ہی ولاغنگ چینل سے آپ کی اصلیت بھی پتا چل جاتی ہے ٹھیک ہے جائیے اپنی ویڈیوز ٹرم کیجئے آپ کو اس میں انٹرسٹ ہے صرف آپ کے پاس دکھانے کیلئے کچھ نہیں ہے بہن جو عورت آپ کے پاس صرف اور صرف جاپان کا لنڈا بچا اب آپ کہیں گے اس قسم کے الفاظ کہہ دیئے جازب تو جازب کو مجبور کیا جاتا ہے کل میرا اس عورت کے اوپر سمپل ریاکشن تھا میں نے سمپل بات کی تھی کل بھی اور پر سو بھی کہ ستارہ آسین کی ماں کو بیچ میں مت گھسیٹو اور اس کے لئے اچھے الفاظ استعمال کرو اور اگر ستارہ آسین کی ماں نے تمہارے ساتھ یا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زیادتی گئے تو مجھو بتاؤ میں بھی تمہارے حق میں ویڈیوز بناؤں گی لیکن نہیں ان کے پاس لوجک نہیں تھی ریزن نہیں تھا کوئی جو ہے وہ سپیسیفک آنسر نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا وہی تحمد کردار کشی دمکٹی آنٹی سے جو سیکھا انہوں نے اور کل آپ نے کیا لکھا تھا آنٹی اپنی پوسٹ پہ ہم جاپانی خسری کہ مجھے ڈیووز ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے وہ میں جو ہے میرے حزبن مجھ پر شک کرتے ہیں اب تمہارے حزبن تم پر شک کرتے ہیں اور تمہیں ڈیووز ہوئی ہوئی ہے یہ ساری باتیں تم خود پبلک کر رہی ہو ٹھیک ہے اور جب ان باتوں کو میں گھسیٹ ہوں گی تو تمہیں ہوگی تکلیف ویسے تم اتنا ضرور بتانا کہ تم جیسی موٹی گینڈی آنٹی کے اوپر بھی کوئی شک کر سکتے ہیں تم جیسی موٹی گینڈی آنٹی ٹھیک ہے وہ خود سے خراب ہو سکتی ہے اس کے اوپر حزبن شک کر سکتا ہے لیکن اس موٹی گینڈی آنٹی کے ساتھ کوئی پھس سکتا ہے کسی کی سیٹنگ ہو سکتی ہے مجھے تو بلیو نہیں ہوتا تمہارا شہر تم جیسی بھینس کے اوپر شک کیوں کرتا ہے حیرت کی بات ہے تو دوستو ہوں گے اس کے وہاں کوئی کالے کرتوچ جاپانیوں کے ساتھ جو اس نے دیکھ لیا ہوں گے بلکہ پاکستان میں ہی ہوں گے جب ہی گھر والوں نے کہو گے اس کچرے کو ساتھ لے کر جاؤ ہم سے اس کی رکھوالیاں نہیں ہوتی ہم بانج عورت اور اپنی پچھلی طلاق کی سٹوری بھی خود ہی سنا دو جو تم نے اپنی پوسٹ پہ لکھا کہ تم طلاق یافتہ ہو تو اپنی طلاق کی سٹوری بھی خود سنا دو ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی فرینڈز کہ جتنے بھی پیڈ ہیٹرز ہیں یہ ڈیووسی کیوں ہیں ان سب کو طلاق اچھا سبر سمجھ آئی وہی بات جو میں نے بہت پہلے اپنے ریاکشن میں کہی تھی کہ ان طلاق کی آفتہ عورتوں کو ستارہ کے ساتھ زد ہے خار ہے چڑھ ہے کوثر کے بحف پہ اسی لئے بات کرتی ہیں ان کا بھی دل کرتا ہے کہ بھلے سے ایک بندہ ایک مرد دو دو تین تین رکھ لے لیکن کوئی رکھے تو یعنی کہ پہلی بیوی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے بکولن کے وہ اس لئے کیونکہ یہ طلاق کی آفتہ ہیں تو جاپانی خسری آپ طلاق کی آفتہ ہیں آپ کے اوپر ہزبند شک کرتے ہیں تو بھینس جتنی گائے ساہی وال کی بھینس ہاں ساہی وال کی بھینس تم یہ بتاؤ کہ آخر تم نے ایسے کون سے کرتود کیے تھے کہ تمہارے ہزبند تم پر شک کرتے ہیں تم نے کوئی پاکستانی پھسایا تھا یا جاپانی خود بتا دینا دوستو اس قسم کی گندی نالی کی کیڑیاں جہاں وہ آئے دن جازب کے متھے لگتی ہیں سب کو شاؤٹ آٹ چاہیے ہوتا ہے لیکن ان کی اپنی ویڈیوز میں ان کی اپنی ریکشنز میں کوئی دم خم تو ہوتا نہیں ہے تو یہ کیا کرتی ہیں یہ کبھی بیٹھ کے ستارہ کو آگے سے دکھائیں گی اور نینہ کو پیچھے سے دکھائیں گی کبھی کوسر کو یہ وہ بندی ہے جو کوسر کا پیٹ ناپنا اور تولنا جا رہی تھی اتنے عرصے سے مجھ سے لے لو تصویریں کوسر کے پیٹ کی ٹھیک ہے میرے پاس ہے ستارہ نے بھیجوائی بھی ہے تمہیں چاہیے نا تو مجھ سے رابطہ کرلو انسٹا کے اوپر میں تمہیں دوں گی سہی ہے اور یہ وہ بےہودہ عورت ہے جاپانی خسری جو کہ تیبہ کو معاف نہیں کرتی ایک آٹھ نو سال کی بچی کے اوپر تحمد لگاتے نہیں رہتی یہ جہے اس کی تصویریں ستارہ یاسین کے ولاغ میں سے پوز کر کے سکرین شاٹ کر کے کروپ کر کے یہ اپنے اس پہ لگاتی ہے کمیونٹیز پہ پوسٹ کرتی ہے ستارہ یاسین کی بیٹی کی وہ پک جو ہے وہ میں دیکھتی ہوں میں یہاں ایڈ کر سکی ہے تھامنیل پہ تھامنیل پہ نہیں کرنی چاہیے میں کوشش کروں گی کہ میں یہاں ایڈ کر دوں آپ دیکھئے گا کیا اس میں ایسی کوئی چیز ہے جس پہ اس معصوم بچی پہ بات کی جانے چاہیے اس کو پاکستانی باقی چینلز نظر نہیں آتے اس کو دنیا کے باقی چینلز نہیں آتے جہاں پہ ینگ لڑکیاں جو ہیں وہ سویمنگ کر رہی ہوتی ہیں یہ بچی کی جو ہے وہ سویمنگ کی بےہودہ عورت تم خود کو مسلمان کہتی ہے چھوٹی سی بچی کے اوپر بھی تحمت لگاتے ہوئے نہیں رہتی یہ پھر جو میں ایڈ کروں گی اس میں وہ بچی بستر پہ لیٹی ہوئی ہے اور سر والی طرف سے کوئی کزن بچہ آ کر اس سے کوئی بات کر رہا ہے اور یہ اس کو جواب دے رہی ہے کیوں بچپن میں اس طرح بچے بات نہیں کرتے آپس میں کہ آپس میں کوئی دوڑ کے بچہ آتا ہے اور دوسرے کو کچھ بتاتا ہے کہ آؤ وہاں یہ چیز ہے آؤ وہاں کھیلنے جائے یا وہاں سب یہ کر رہے ہیں تم بھی آؤ اس قسم کی باتیں تو کرتے ہیں بچے لیکن اس کا ذہن ہی گندہ ہے اس کے بھیجے میں گو بھر بھرا ہوا ہے میں اس کے ساتھ اسی کی لینگویج میں بات کروں گی اس کا جو بھیجا ہے نا فرینڈز اس میں گو بھر بھرا ہوا ہے اور یہ سب کو اسی غلازت کی نظر سے دیکھتی ہے کیوں اس کا قصور نہیں ہے یہ بیچاری سائیکو ہے اس کو بیماری ہے کیونکہ اس کا ہزبنڈز پہ شک کرتا ہے تو جب وہ شک کرتا ہے تو اس کے نظر میں سارے ہی جو ہیں وہ بڑے ہیں تو کہتے ہیں نا دوستو کہ اندھے کو سارا جگ اندھا دکھائی دیتا ہے اسی طرح اس زنا والی عورت کو اس جاپانی خسری کو سارا جگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ماف کرے اللہ ماف کرے تو باستخفہ پتہ نہیں بد کردار عورتیں اور ڈیووسی عورتیں اور اس قسم کی اس کو نظر آتی کیونکہ یہ خود بد کردار ہے اس کا اپنا دامن داغوں سے بھرا ہوا ہے بانج جاپانی خسری تو ایک کام کرو نا تم جاپانیوں کے برطن جھوٹے برطن دھونے کی جاب کر لو کیونکہ وہاں پر ایسی جاب تم لوگوں کے لیے بہت ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں سڑکیں صاف کرنے والی اور جھوٹے برطن دھونے والی ہم تمہارے ولاغ میں تمہاری اوقات ہم نے دیکھ لی لنڈا پہننے والی آنٹی تمہارا گھر کیسا ہے تمہاری بیچیٹس کیسی ہیں ہم تمہاری اوقات کیا ہے یہاں تو تم بڑی بڑی باتیں کر رہی ہو ایک ولاغنگ چینل تو تم بنا نہیں سکتی اور یہ مت کہنا تم پردہ کرتی ہو ہم نے تمہاری ولاغنگ چینل پر تمہیں اچھے سے دیکھا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی انسٹا پہ جو تمہاری پکس ہمارے پاس آئی ہیں ہم نے تمہیں اچھے سے دیکھا ہوا ہے تم جتنی پردے دار ہو نا وہ ہمارے ہاں کچھ کہتے ہوتے ہیں اب یہاں میں کہنا نہیں چاہتی لیکن چلو تمہارے لئے کیا ہی دیتی ہوں ہم موٹی پردے دار مو اندر پچھوارا بار ٹھیک ہے تم وہ عورت ہو تمہاری جو پکس مجھے محصول ہوئی ہے نا محترمہ اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ تم کتنی پردے دار ہو تو پھر بتاؤ نا تم ریکشن چینل پر اپنا بودھا کیوں چھپاتی ہو کیا دکھانے کے قابل نہیں کندے کرتوتوں کے بعد اور ہاں جاتے ہوئے جاپانی خسری ایک بات یاد آئی تم تو کہتی تھی کہ میرا ولوگ کے چینل ہی نہیں ہے تم نے تو رونا دھونا ڈال دیا تھا پتہ نہیں مجھے کس کے ساتھ ملا رہے ہیں خیر وہ جو کوئی بیچاری بھی ہے تو وہ بھی میند کر رہی ہوگی اب آپ کہتی ہیں کہ مینیج ہے وہ اس کا لنک اباؤٹ میں لگایا ہوا ہے اب غیرت آئی ہے دو دن پہلے میرے ریاکشن کے بعد جاپانی خسری کو غیرت آئی ہے دوستو اور اس نے اپنے ولوگنگ چینل کا بھی لنک لگایا ہے جس میں وہ صرف جاپانی لنڈا دکھائے گی ہاں جس کو انٹرسٹ ہے جاپانی لنڈے میں تو آپ جا کر ضرور ویزٹ کیجئے گا ہے نا لو جی جاپانی خسری تمہیں دے دیا میں نے شاٹ آؤٹ اب تمہارا وہ لنڈے والا چینل بھی چلے گا تینک یو ضرور کہہ دینا اچھا دوستو اب میں لوں گے آپ سب سے اجازت اور چینل پر جلگ نئے ہیں تو ان سے کہوں گے پلیز سبسکراب ضرور کر لیجئے گا اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے شیطان صفت مردوں عورتوں جانوروں کتے بلے بلیوں اور جاپانی خسروں سے ہم سب کو اور ہماری فیملی کو رکھیں محفوظ اللہ حافظ